السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب رمضان کی بہت بہت آپ کو مبارک بات آج میں سوچا آپ کے لئے کچھ بنایا جائے تو آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں جی آلو کے کٹلس جو کہ بہت ایزی ہیں اور بہت کم انگریڈینز کے ساتھ بنیں گے آئیے میں آپ کو انگریڈینز بتاتی ہوں یہ ہمارے سیمپل سے انگریڈینز ہیں جن میں ہیں جی بوائل کیا ہوا چکن جو میں نے ایسے میش کر لیا ہے یہ آپ ٹیٹو ہیں بوائل کیا چلے جی اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے پہلے ہم نے ایک بول لینا ہے یہ ہم نے ایک بول لے لیا اس میں ہم نے یہ آلو ڈال دیئے جو کہ بوائل ہو گئے میں ٹھیک ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چکن یہ بھی بوائل ہوا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے ایسے ٹھیک ہے جی پھر اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا گاجر پیاز ہری مرش اور یہ جو ہمارے بیسک مسالے ہیں وہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ چیز نہیں جاری بس ہی بیسک مسالے ہیں جو کہ آپ کے کچن میں ہر وقت اویلی بل رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ڈال لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم اس کے بیٹ میں ہم تھوڑا سا شامل کر لیتے ہیں چاول کاٹا یہ ہم ڈال دیں اسے جو کٹلے سے وہ تھوڑا سا کرسپی بنے گا اور مزے کا بنے گا ٹھیک ہے نمک آپ دیکھ لیجئے کہ نمک آپ حسبی ضرورت آپ نے شامل کرنا ہے اب اس کو میں مکس کر لیتے ہوں بسم اللہ اچھے سا مکس کر لینا ہاتھ دھو کے آنے ہیں ہاتھ دھولے بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور اس میں چونکہ مسالے اترے زیادہ ایڈ نہیں ہیں سمپل اور یہ مزے کا بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے سا مکس کر لینا ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے اچھا نمک آپ چکھ لیجئے گا نمک اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرا یہ نمک اس میں دورا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا یہ دیکھیں یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں ایسے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہم ہم نمک میں نے چک لیا تھوڑا سا کم ہے تو میں تھوڑا سا ڈال دوں گی تھوڑا سا کم تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے 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 ہم نے بنانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسی آپ نے بنا لینے ہیں ساری ایسے رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہم بناتے جائیں گے ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ ٹھیکیاں بناتے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے ساری ٹھیکیاں بنا دینے ہیں ایسے جیسے میں نے بنائی ہے ایسے آپ نے سارے بنا لینی ہے اور اب ہم ان کو کریں گے جی فرائے تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہ ہم نے ایک انڈا لے لی ہے تو اس کو ہم اچھے سے ایسے بیٹ کر لیں گے اچھے سے کریں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے جی فرائے کرنا اب ہم ہم فرائے کرتے ہیں چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے آئل آپ آئل ڈالیں گے جو آپ کے مرضی ہے اس کو ہم نے ایسے ڈال دیا آئل 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 گرم تو ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے یہ ٹکیاں بنائی میاں یہ اس پہ ہم نے لگایا ہے انڈا جو کہ ہم نے پھینٹ لیا تھا اچھے سے اور پھر ہم اس کو بنا لیں گے ابھی یہ دیکھیں ابھی آپ ہاتھ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ابھی گرم نہیں ہوا آپ فیل کرو ایسے ہاتھ ایسے رکھو گا تو آپ کو فیر ہوگا کہ یہ ابھی گرم نہیں ہوا ہم فرائی کریں گے ابھی یہ ہو رہا ہے اچھے اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اب آپ نے یہ ڈالنا ہے نا یہ دیکھیں یہ انڈا ہم تھوڑا سا ڈال کے چیک کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کا ہاں ابھی یہ ٹھنڈا ہی ہے ابھی یہ صحیح گرم نہیں ہوا تو اس میں ابھی ہم نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ یہ ابھی بھی ادھر ہی ہے اوپر ہی ہے یہ اب ببل بننا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ شایئے تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوائل سافی رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمیں ایک پلیٹ لے لیں گے جس میں ہم نے وہ ٹکیاں بنا کے نکال دی ہیں اس کے اوپر میں نے ٹیشو رکھ دی ہیں وہ نکال کے ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ وہ جو ایکسرا جو آئل ہو کا وہ یہ ابزرب کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈہ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹکیاں اپنی ٹھیک ہے اپنی اینڈہ لبائیں گے پہلے اس کو ہم نے ایسے سے دیتے دیکھ لیں گے ہماری یہ بنی ہے اب اس کو انڈے میں ہم نے ایسا ڈپ کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اس میں ڈالتے جائیں گے یہ لیں جی بس ساری ہم نے ساری جتنا آپ کے فرائٹ پین میں جگہ ہوگی آپ نے اتنی ڈال دیں میرے میں اس میں چار آ جاتی ہیں تو میں چار ہی ڈالوں گی ٹھیک ہے جی ہمارا بن گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب یہ ایک سائٹ سے پہلے اس کو پکنے دیجئے گا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے چرد دیکھے لیں آپ اس کو بنانا ہے سب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے میکاروں 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 کچھ میکاروں if کچھ میکاروں براؤن سا کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک کہتے ہیں یہ اب میں اس کو بڑے آرام سے آپ نے کرنا ہے تاکہ یہ ٹوپے نہ بہت آرام سے کرنا ہے ٹھیک کہتے ہیں بیات سے یہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اگر آپ یہ اپنے بھی اس کا اپنے بڑھ رہے ہیں کلرٹ دیکھے کتا اچھا سا آ رہا ہے اس کا دونوں طرف سے آپ نے اچھا سا اس کو بنا لینا ہے ایسے تو اس میں آپ نے وہ انڈا جو اوپر لگایا نا ویسے تو وہی پکتا ہے کیونکہ بیٹ میں اس کا جو آلو ہیں وہ بھی پکے ہوئے ہیں کیونکہ بوائل ہیں اور ٹکن بھی وہ بوائل ہے تو اپنا اس پر ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتا ہے ملتا کریں ملتا تو آپ کے چار سے پانچ منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ کے یہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں بہت اچھا کلر آیا ہے اب اس کو نکال لیں گے آپ نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس کو جلا نہیں دینا بس یہ کلر یہ ہی آنا چاہیے گولڈن براؤن سا آنا چاہیے یہ بہت اچھا کلر ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے اس نے اس کو نکال لیں گے کلیس میں پاکے دیں گے اس کے پاکے دیں گے ڈیسی ہماری آلو کٹکیاں یا کٹلز یہ ہمارے ریڈی ہیں اور اب ہم ان کو ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو اس کے لیے بھی مجھے تھوڑا سا کیمرہ اوپر کرنا پڑے گا اب میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتے ہوں کیسے بنے ہیں پہلو تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اچھا ہے اس کا یہ دیکھیں ہے واو ہم Factoraوں HOP کے آپ کو بھی اچھے لگے گی آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی بنیں گے